اسلام علیکم آسان کھانا سب کو سکھانا آج میں آپ کو بہت ہی سپیشل پکوڑا مسالہ بنانا سکھاؤں گی اور یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ اسے ضرور بنائیں تو چلیے جیسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر باؤل میں ایک کپ سابت سوکہ دھنیام ڈالیں گے ہاف کپ سابت زیرہ اس میں جائے گا اچھی طرح اسے آپ نے ساف کر لینا ہے مٹی وارہ لگی ہوتی ہے تین ٹیبل سپون اجوائن ڈالیں گے ہاف کا خوشک کسوری میتھی لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے بہت ہی اس سے خوشبو جو ہے اچھی آتی ہے پکوڑوں میں سابت کالی مچ ایٹ کریں گے دو ٹیبل سپون چار ٹیبل سپون اس میں ہم نے ڈالنا ہے کٹی ہوئی لال مرچ نمک اس میں ایٹ کریں گے بھارکار تقریباً تین ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے اور یہ تین چمچ ہم نے ڈال دی ہے سرک میچ بھی ہم تین ٹیبل سپون ڈالیں گے ہالدی کا اس میں ہم دو چمچ ڈالیں گے ٹیبل سپون اب اس میں ہم نے اناردہ نہ ایٹ کرنا ہے حاف کپ لیکن یہ ابھی اس میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس کے بیج ہوتے ہیں موٹے موٹے اگر اس میں ہم ڈال دیں گے ابھی سے اور اس ساری چیزوں کو ہم چوپر میں ڈال کے چوب کریں گے تو یہ جو ہے وہ کافی دیو سے ہوتے ہیں باقی چیزیں جلدی ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے سب سے پہلے ہم اناردہ نے کو کوٹ لیتے ہیں تھوڑا سا علیدہ سے ہم نے اناردہ نے کو کوٹ لیا ہے کافی حد تک یہ ہو گیا ہے تھوڑا سا تو اب اس کے ساتھ بھی سے ہم نے دردرا سا پیسنا ہے یہ سارے مسالے جو ہم نے اس میں ایٹ کی ہیں چاہے آپ اسے کونی رندے میں دردرا سا کوٹ لیں چاہے مشین میں تو میں اسے مشین میں پیس لے موٹا موٹا اور یہ دیکھیں بہت بڑیا یہ تیار ہوا ہے اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب اسے ہم سٹور کر لیں گے ادھر میں نے ایک شیشے کا جار لیا ہے اور اسے اچھی طرح میں نے دھوکھر خوشے کر لیا ہے کوئی بھی تیز آپ ڈالیں تو ہمیشہ خوشے کر کے ہی ڈالیں تو اسے ہم سٹور کر لیں گے اور جب بھی ہمیں پکوڑے بنانے ہوں کسی بھی قسم کے پالک کے پیاز کے آلو کے تو یہ مسالہ اس میں ہم شامل کریں گے تو بہت ہی جلدی ہماری ریسپی تیار ہو جاتی ہے خاص کر رمضان میں اسے آپ ایک بار بنا کے تو سٹور کر لیں اور پورا مہینہ آپ اسے انچوائے کریں پکوڑوں میں ڈال کے مسالے کو میں نے جار میں بھر لیا ہے اور اس پکوڑا مسالہ کو کیسے ہم نے یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پکوڑوں کے لیے ادھر میں نے بیسن لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کپ جتنا ہرہ دنیا اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا ہاف کپ اچھی طرح دھولینا ہے بہت مٹی لگی ہوتی ہے تاکہ ساری مٹی جو ہے وہ نکل جائے ہاف جتنی پالک ہم نے کٹی ہوئی ڈال لیا ہے اس کو بھی دھولیں گے اچھی طرح اور یہ ڈال دیں گے پیاز میں نے سلائس میں کٹی ہوئی تقریباً دو میڈیم سائز کی لی تھی اور اسے باریک میں نے سلائس میں کٹ لیا یہ ڈال دیں گے اور یہ جو ہم نے پکوڑا مسالہ بنا کے رکھا ہوا ہے یہ اس میں ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون آپ نے جتنا بیسن لینا ہے جتنے پکوڑے آپ نے بنانے اسی ساپ سے آپ ڈال لیے گا تو یہ ہمارا سیکرٹ مسالے کا چھٹ پٹ سے اس سے پکوڑے ہمارے ریڈی ہو جاتے ہیں اب پانی ڈال کے آپ نے تھوڑا تھوڑا تو اس کا ہم نے بیٹر تیار کر لینا ہے جس طرح کے پکوڑے ہم تیار کرتے ہیں پکوڑوں کا بیٹر ہم نے گھول دیا ہے اور اس ٹیج پہ آپ نمک بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ ڈال بھی سکتے ہیں ایسے میرے خیال میں بلکل یہ پرفیکٹ ہے تو اب اسے کرتے ہیں فرائی فلیم میڈیم ہائی رکھیں گے اور آئل کو گرم ہونے دیتے ہیں آئل گرم ہو گیا تو اب اس میں ہم نے جو بیٹر پکوڑوں کا گھول کے رکھا ہے وہ ڈالیں گے ہاتھوں کی مدد سے یا چمت سے جس طرح بھی آپ کو ایزی لگے آپ ڈال سکتے ہیں میں ہاتھوں کی مدد سے ڈال رہی ہوں جتنے ایزی پین میں آجائیں اتنے ہی آپ ڈالیے گا اور ابھی سے ہم نے پلٹنا نہیں یہ خود ہی تیر کے اوپر آئیں گے تو پھر اس کی سائٹ جو ہے ہم چینج کریں گے تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں اور یہ تیر کے اوپر آگئے ہیں تو اس کی سائٹ جو ہم چینج کر دیتے ہیں سارے پکوڑوں کی سائٹ ہم نے چینج کر لیا ہے اسی طرح اسے ہم نے پلٹ پلٹ کر گولڈن ہونے تک کرسپی ہونے تک پکانا ہے اور آن جو ہم میڈیم کر دیں گے تاکہ یہ اندر تک کک ہو جائے تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں پکوڑے ہمارے کرسپی گولڈن ہو گئے ہیں اسے نکال لیتے ہیں اسی طرح ہم سارے پرائی کر لیں مزے دار پکوڑے ہمارے مرگر ریڈی ہیں اور ساتھ میں اسے ہم نے مسالہ بھی آپ کو بنانا سکھایا ہے اسی وجہ سے یہ جھٹ پر تیار ہوئے ہیں تو کل ملیں گے آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ